اسلام علیکم and welcome back to the channel تو آج ہمیں ایک ایسے سمارٹ فون کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ اپنے پچھلے مارڈل سے ہی کمزور پرفارمنس کے ساتھ آنے والا ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایسا مارڈل نکالا گیا جو کہ اپر لیول کا مارڈل تھا پچھلے مارڈل سے لیکن وہ کیا ہوا اس سے ہی کمزور ہوا ہمارے پاس پرفارمنس اس سے ہی اچھی نہ ہوئی تو آج صحیح سنا ہم نے بات کرنی ہے ویو وائے ٹوائیو کے بارے میں اور یہ جو سمارٹ فون ہے نا اس کا جو پچھلا سمارٹ فون تھا وہ تھا ویوو آئے ٹوانٹی تری اب دونوں میں اگر چپ سٹ کمپیر کریں گے تو اس میں جو چپ سٹ ہے نا اول اسمارٹ فون میں وہ نسبتا ہمارے پاس پرانا چپ سٹ لگا ہوا ہے جبکہ پچھلے سمارٹ فون میں ہمارے پاس نئے چپ سٹ لگا ہوا تھا اگر پچھلے سمارٹ فون کی بات کرنا تو ہمارے پاس میڈیا ٹیک ڈیمنسیٹی تقریباً نائن ٹوانٹی کا چپ سٹ لگا ہوا تھا جبکہ یہ جو 25 ہے اس میں جو چپسٹ لگا ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس میڈیا ٹیک 900 کا تو یہاں سے داندازہ کر لو باقی سپیسیفکیشن وغیرہ بھی تقریباً سیم ہی ہیں صرف فرنٹ کیمرہ میں کمی کی گئی ہے اور وہ بھی کوئی بڑھایا نہیں گیا بلکل ہی اسی طرح کمی کی گئی ہے جس طرح چپسٹ میں ہمارے پاس کی گئی ہے اگر سب سے پہلے ہم باقی سپیسیفکیشن وغیرہ دیکھیں تو اگر ہم سکرین کی بات کرنا تو ہمارے پاس سکس پوائنٹ پور فور انچز کی ایم والیڈی سکرین دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ میں نائنٹی ہارڈز کا ریفریش ریٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کوئی سوچ سکتا ہے ایک لاکھ کے اوپر کی پرائیس میں یہ آ رہا ہے اور نائنٹی ہارڈز کا فریش ریٹ ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے ان ٹوینٹی کا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس وغیلہ چالیس ہزار میں بھی دے رہے ہیں یہ کتنا وان ٹوینٹی ہارڈز کا ریفریش ریٹ دے رہے ہیں تو یہ جہاں سے بندہ تھا اگر فرنٹ کی بات کرنا تو فرنٹ پہ ہمارے پاس پچاس میگا پکسل کا ایک کیمرہ ہونے والا ہے صرف ایک ہی سینسر لگا ہوا ہے جبکہ اگر اس کے پچھلے مائڈل کی بات کریں بھی وہ وائٹ ٹوینٹی تری کی تو اس میں دو سینسر ہمارے پاس لگے ہوئے تھے 部分 ایک پچاس میگا پکسل کا اور اٹھ میگا پکسل کا ہمارے پاس الٹر وائٹ اینگل بھی لگا ہوا تھا تو اس میں الٹر وائٹ سیل فی بھی آپ کو دیکھنے کو لیکن اس میں الٹر وائٹ سیل فی اپنے کو دیکھنے کو نہیں ملتی بھی اتنی زیادہ چینجنگ وغیرہ اس میں نہیں آگر بیک سائٹ بھی بات کریں بیک سائٹ بھی سیم انہوں نے وہی چیزیں اٹھا کے چپکا دیا کوئی بھی اتنے زیادہ پسٹسٹی سیکسٹیFour میگا پکسل کا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس آٹھ میگا پکسل کا جو الٹرا وائٹ اینگل ہے وہ لگا ہوئے اور دو میگا پکسل کا ہمارے پاس سینسر بھی لگا ہوئے تو یہ ہمارے پاس وہی سیم والا وہی والا کیمرہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بھی ہمارے پاس چینجنگ نہیں دیکھنے کو مل رہی جبکہ سب سے اچھی یہ بات ہے بیک اور فرنڈ دونوں پر آپ کو فور کے ویڈیو سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گی آہ اگر ہم چپ سٹ کی بات کریں تو جیسے میں نے پہلے کی میڈیا ٹیک ڈیمنسٹی آہ نائن ایڈرڈ کا چپ سٹ لگا ہو ہے اور اس کینڈرو سکور تقریباً چار لاکھ یا ساڑھے چار لاکھ کے قریب آنے والا ہے تو یہ کوئی ہائی لیول کا چپ سٹ نہیں ہونے والا ایک نارمل لیول کا چپ سٹ اچھے نینومیٹر کی ٹکنالوجی پر بیس ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہی اچھا چپ سٹ ہوگا تو یہ باتیں ہوگئی سائٹ لیتے ہیں بیٹری اگر بیٹری میں دیکھیں تو ہمارے پاس پینتالیسو ایمیچ کی بیٹری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھ میں فورٹی فور وارڈ کی فارس چارجنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ تقریباً ساٹھ پرسنٹ تک جو ہماری چارجنگ ہے وہ تیس میٹ میں کر دے گا یعنی گھنٹے یا شاید پچاس میٹ کے یہ پچاس میٹ میں آپ کی فل ہی بیٹری ہمارے پاس چارج کر کے دے سکتا ہے یعنی پورا گھنٹا ہی ہم لگا لیتے ہیں آہ باقی اس مبائل فون میں کوئی بھی ایسی خاص چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اتنی طرح ہائپ کر کے بات کر سکیں کلر وغیرہ تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل ہی گئے ہوں گے ایتریم بلیو کہہ رہے ہیں اور ہمارے پاس بلیک کہہ رہے ہو ہے بلیو ہی اس کا نام وغیرہ چین کی ہوئے تھوڑی بہت اس میں کلر گریڈنگ کر کے تھوڑا سا اور قسم کا لکھ دے دیں گے تو کوئی اتنی خاص قسم کا یہ مبائل فون نہیں ہونے والا یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ یہ تقریباً ایک لاکھ سے اوپر کی پرائیس رینج میں آنے والا ہے اور سمارٹ فون نارمل ہی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس مہنگی ہی ہوتے ہیں یہ بات تو ماننے والی ہے لیکن ایک ہزار سے اوپر کی پرائیس رینج میں چلو مہنگائی وغیرہ سارا کچھ مال لیتنے اب اکستان میں لیکن نائنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں ہوتا ہونٹ ٹوئنٹی ہٹس ہمارے پاس جانا چاہیے تھا اب مجھے یہ سمائنی آدھی کہ اس سے پچھلا سمارٹ فون آپ نے اچھا بنا دی اور یہ والے اس میں تھوڑی کمی کر کے لئے گئے ہیں اس کا لائٹر وجن نے بنایا گا اس ٹائم پہ ہمارے پاس ریلیز وغیرہ نہیں کر سکے تو انہوں نے اب ہمارے پاس اگلے سمارٹ فون کے نام سمیں چپکا دیا نائنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ اس میں جو ہمارے پاس کونز اس میں نائنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ ہمارے پاس لازمی سی بات ہے نہیں ہونا چاہیے تھا وان ٹوئنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ یہاں پہ بنتا تھا بیٹری ٹھیک تھا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آہ باقی سکرین بھی ٹھیک ہے لیکن وہی ریفریش ریٹ والی بات آگئی تو وہاں بھی سکرین کو ہم اتنا اچھا کونٹ نہیں کرتے بیک اور فرانڈ دونوں پہ آپ کو فور کے ویڈیو کو سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ اچھا سٹیپ ہو جاتا ہے کہ فور کے ویڈیو کو سپورٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اب یہ باکستانی مارکیٹ میں تقریباً ایک لاکھ انیس ہزار یا اتنا ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب قریب آ رہا ہے تو یہ سمارٹ فون لینے کے قابل نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویوو کا اس کا ہی پچھلا سمارٹ فون ہے مطلب ویو وائی ٹوینڈی تری بھی ہے نا آپ کے پاس تو آپ اسے بیچ کے اسے لینے کے لیے نہ جائیں کیونکہ ویوو ٹوینڈی تھری کے ابھی بھی انٹو ٹو سکرور شاید اس سے بہتر آ جاتے ہیں اور کوئی بھی اتنی آہ مطلب زیادہ چینجنگ اپگریٹنگ نہیں کی گئی کہ جس کی مطلب سے ہم اپنا مبائل فون چینج کریں وہی والی چیزیں ہیں بلکہ دو چیزوں میں انہوں نے ڈاؤن گریٹ کیا ہوا ہے فرانٹ کیمرہ میں اور ریفریش ریٹ میں ہمارے پاس کیا کیا انہوں نے ڈاؤن گریٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ریفریش ریٹ کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے سٹ میں بھی انہوں نے کیا کیا وہاں بھی ڈاؤن گریٹ کیا ہوا ہے تو اوورال یہ سمارٹ فون نارمل ہے ہے مطلب اگر آپ اپگریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کسی کے سمارٹ فون سے سے پچھلے مارڈل کے جو اسی پرائس رینج میں آ رہا تھا تو پھر آپ نہ کریں آہ باقی سمارٹ فون اگر لینا ہے تو لے نہیں لینا تو نہ لے لیکن میں نہیں رکمنٹ کروں گا کہ یہ لینے والا ہے نارمل سا سمارٹ فون ہے اور شاید اگلے دنوں میں اور بھی چیزیں ہمارے پاس مہنگی ہونے لگ جائے تو یہ والی چیز بھی دھیان میں رکھنا اگر کوئی نبیو وائی ٹوانٹی تھی اگر آپ کو نیا مل جاتا یا فرانٹی میں مل جاتا تو وہ آپ لے لیں اس کی بجاہ اگر آپ نے اس پہ جانا ہے تو وہ والا لے لیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آگئی ہوگی کہ سمارٹ فون میں کیا کیا اچھائیاں تھی اور کیا کیا خامیاں تھی نہیں سمجھ جائی تو لگے رو بھائی مولا باشا تو اور کیا کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی بلتے ہیں اگلی کسی ایسی ویڈیو میں اور چھوٹیاں وغیرہ ختم ہوگی ہیں بھائی آپ سے اللہ پوچھے گا یہ جو ہمارے بس مراد راز صاحب ہے نا چھوٹیاں نہیں بڑھائی تمہیں پوچھیں گئے بچوں کی بدھویں لگیں گی صبر تو کرو تو نے اپنی سیٹ ہاری ہے تو بلتے ہیں کسی اگلی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ